امیہ اکنسل عرب کا سب سے بڑا شائن گزران اتنا بڑا شائن پورے عرب نے کبھی آیا نہیں اور شاید یہ نیامت تک آ سکی اللہ لائے بار بات ایسا شائن کہ جس کے شیر کو سننے کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو سو سو اشحاد ایک بیٹھتے تھے امیہ اکنسل تکے اللہ کے نبی صدا کرتے سو سو اشحاد اور آپ بیٹھتے تھے پڑھو اور پڑھو ایسا خسی اور ملیر یہ آنگی شائن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلاق نبوس سے صرف رانس فرمایا یہی امیہ اکنسل امیہ اکنسل کہلے گے نبی کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا اے محمد یہ آپ نے کیا دھوک رچا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں کچھ پر اللہ کا کلام تو کرتا ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ اس سے باہر آجائیے اور اس نے کہا کہ واقعہ در اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں وقت تیہ ہوا یہاں پر کے حرم نبیلے پورے روسائے پریش بیٹھے اور ادھر سرکار کے ساتھ صرف دو بند ہیں عبداللہ اکنسل علی اللہ تعالی اور حضرت بلالی حبشی علی اللہ تعالی اور ادھر پورا روسائے ارب پریش ارب حرم میں بیٹھا ہوا اور بیٹھ کر جب مبید اسند نے اشعار پڑھنے شئیم کی نصر میں اور پھر نصروں پڑھی نصر میں اس نے اشعار پڑھیں اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو پھر آپ نے کہا ہو گئے اس نے کہا ہاں آپ نے کہا میرا سنو اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے یاسی تھی کلاوت کی یاسی والقرآن الحقیق انکل من المرسلین علیہ سرات المستقیق اب یاسی یاسی پڑھتے جاتے عرب کے فسحہ بھلگا روسائے عرب ان کی نگاہیں نیچی چھوکی ہوئے ہیں ان کے دل شرمسار ہیں اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں ٹکٹکی بدی ہوئے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو خود پہ خود رہوا ہے جب اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے اس آیت پر پہنچے کہ جو انسان اللہ کی تخریق پر اعتراض کر رہا ہے اللہ کی باب طالعہ نے جو انسان کو پیدا کیا اور وہی انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کیا ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہم مر جائے گے اور ہماری ہڈیاں گر جائے گی سر جائے گی ختم ہو جائے گی کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اپنی پیدایش کو ملو گیا ہے باہلہ پیدایش کی ادامہ وہی انہی کہ وہ سیدہ بیڈیٹ کی ہٹیوں کو وہ سیدہ ہٹیوں کو دوبارہ سیدہ کرے گا اللہ فرمائے ان سے کہو اللہ وہ ذات ہے قل احمد علیہ وسلم آپ ان سے کہتی تھی دوبارہ وہ سیدہ ہٹیوں کو سیدہ کرنے والا ہے اللہ کی ذات ایسی پورے عرب خانگوش ہیں موسیقی